احمد خضرام ارام فرمان والے آقا و مولا ساری کائنات کے برکزی عقیدت سیدی ابرار و اخیار جنابی احمد محسابہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی احمد حضر پاک بن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفینا و من جانا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر کوئی سبو کروں وہاں پترات توجہ کے ساتھ سمات وہ جس کے زیرے قدم عرش چاندلی کی طرح میں ان کو کیسے کہوں عام آدمی کی طرح میں ان کو کیسے کہوں عام آدمی کی طرح اسی سبب سے ہے انسان اشرفی عالم اس کی شکل ہے شکل محمدی کی طرح اور یہ شہر تیبہ ہے کیا کام ظلمتوں کا یہاں اور یہاں انہیرے بھی روشن ہے چاندلی کی طرح اور وہ زندہ رہتے ہیں مختار اپنی قبروں میں وہ زندہ رہتے ہیں مختار اپنی قبروں میں جو جان دیتے ہیں شہزاد علی کی طرح حضرات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن دنیا کے کسی بھی اس پر درود پاک پڑتا ہے تو میں اس کے درود پاک کو سن لیتا ہوں اور سننے کے ساتھ ساتھ میں اس بندہ مومن کو پہچان لیا میں اپنے بندہ مومن کو پہچان لیا کرتا ہوں حضرات حضرات آج ساری دنیا جانتی ہے یہ جو جلسہ ہے عظمت قرآن کے ساتھ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ آج سوشل میڈیا پر ایک بستاختی جو بستاختی کی ہے جس کا نام ہے غصیم رضوی کیا کہا ہوں تھے کہ سب تیس آیتوں کو قرآن پاک سے نکال دیا جائے اور ہم نے سوٹ کے اندر مقدمہ دائر کر دیا ہے لیکن یاد رکھنا یہ قرآن پاک کسی دنیا دار کی کتاب نہیں قرآن پاک کسی دنیا دار کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی سربر دیارِ عالم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اللہ رب العزت ارشاد کرماتا ہے اِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت حضرات جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا خانِ کعبہ کی شوکت پر لوگوں نے اپنے اپنے معلقات کو لٹکا دیا تھا اپنے اپنے قصیدوں کو لٹکا دیا تھا ان لٹکانے کے بعد اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو ہمارے قصیدے کے مقابل میں لائے کون ہے جو ہمارے قصیدے کے مقابل میں لائے لیکن یاد رکھنا جب آیت کریمہ کو آیت کریمہ کو آویزہ کیا گیا اِنَّا آتَيْنَا كَلْكَوْتَر فَسَلِّنِ لِرُمْزِكَ وَنْحَر تو اس وقت جو بڑے بڑے شائر تھے عرب کے رہنے والے بڑے بڑے شائر تھے جن کا چیلنج تھا کہ ہم عربی میں قصیدے ہیں کہ ہمارے مقابل میں بھی قصیدے بنا نہیں سکتا ہے لیکن جب آیت کریمہ کو آویزہ کیا گیا تو سارے کے سارے شائر اپنے قصیدوں کو اتارنے پر مجبور ہو گئے تھے حضرات محترم قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے اس سے زیادہ عظمت والی کتاب نہ دنیا کے اندر پہلے آئی ہے نہ قیامت تک کوئی کتاب ہے قرآن پاک قرآن مقدس یہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے حضرات محترم قرآن پاک کا معاملہ تو یہ ہے جو لوگ قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں قرآن پاک کو پڑھا کرتے ہیں قلب و روز قیامت اللہ رب العزت ان کو سامنے بلائے اور بلانے کے بعد پرورد دیار عالم ان کو حکم دے گا کہ قرآن پڑھ کر کے سناو وہ لوگ قرآن پڑھیں گے جو دنیا کے اندر قرآن پاک سے محبت کیا کرتے تھے جو دنیا کے اندر قرآن پاک کو یاد کیا کرتے تھے قرآن پاک سے محبت کیا کرتے تھے جب وہ قرآن پاک کو پڑھ کر کے سنائیں گے تو ادھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند پرمارا پرورد دیار عالم کے درجات کو بلند پرمارا ہوگا ادھرات محترم ایک صحابی رسول کے تعلق سے اللہ رب العزت نے امام العملیہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر فرمایا کہ جاؤ فلا صحابی سے کہہ تو کہ فلا صحابی میرے حبیب کو قرآن پڑھ کر میرے نبی کو قرآن پڑھ کر کے سنائے ادھرات محترم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد جب سے کہا خالی کے کائنات مالی کے عرقوں ثمانے مجھ کو حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ فلا صحابی سے کہو وہ میرے نبی کو قرآن پڑھ کر کے سنائیں گے تو ان صحابی نے جب سنا تو وہ خوشی کے مارے رونے ہی لگے لوگوں میں جاتے ہیں لوگوں میں جانے کے بعد وہ وہیں فلس رونا شروع کر دیتے ہیں اپنے گھر کے ارزر جاتے ہیں گھر میں جانے کے بعد رونا شروع کرتے ہیں رو رہی ہیں گھر والے جب دیکھتے ہیں تو گھر والے بھی دیکھنے کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں اس صحابی نے کہا کہ آخر اے اہل خانہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا ہم نے آپ کو روتے ہی میں دیکھا ہے کس وجہ سے ہم نے رونا شروع کر دیا ہے حضرات مطرم انہوں نے کہا کہ میرے رونی کی وجہ تو ظاہر ہے میرے رونی کی وجہ تو یہ ہے کہ میں آج تک میرا نام دنیا کے اندر لیا جا رہا تھا لیکن آج پروردگار عالم نے میرا نام لے کر اپنے حبیب ہی کہا ہے کہ جاؤں اپنے پھلاں صحابی سے جا کر کے کہہ دو تو وہ میرے نبی کو پھلا کر دیا میرے نبی کو قرآن پڑھ کر کے سنائیں گے حضرات مطرم تو ہم لوگ قرآن پاک سے محبت کریں قرآن پاک سے جب محبت کرنے والے ہو جائیں گے تو یقینا ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوئیں گے اور آخرت کے آخرت کی مناظر میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے حضرات مطرم آئیے میں آپ کو کس دوسری نصیحتوں کی طرف میں چلتا ہوں حضرات مطرم آئیے حدیث باعت ملاحظہ کریں ایک مرتبہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ساری صحابی آتے ہیں سبحان اللہ اللہ کے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے پیارے حبیق میں غریب میرے بات بھال نہیں ہے میرے بھال بچے کافی ہیں میرے بات ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے پیار حبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور اپنے اتحابی کو دیکھا کہ اللہ رب العظم نے مکمل آزائی جسمانی اسلطان کو عطا کیے ہیں اجراء محترم اللہ کے پیارے حبیق نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ مالیت ہے کے نہیں تمہارے پاس کوئی چیز ہے کے نہیں تو انساری صحابی نے کہا اللہ کے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس مالوں ذر ہوتا تو اللہ کے پیارے حبیق میں مال کو طلب نہ کرتا اللہ کے پیارے حبیق میرے پاس اگر کھلانے کے لیے مال بچوں کو کچھ ہوتا تو اللہ کے پیارے حبیق میں آپ سے اور آپ کے صحابی سے مانگنے کے لیے نہیں آتا اللہ کے پیارے حبیق نے کہا تو تو ہوگا انساری صحابی نے کہا اللہ کے پیارے حبیق میرے پاس ایک کمبل ہے جس کو میں بچھاتا ہوں زمین پر بچھاتا ہوں اور اس کے کچھ حصے کو میں پھوڑ دیا حضرات محترم اللہ کے پیارے حبیق نے کہا جس کے علاوہ کوئی اور پیٹی 室ہ بھی تمہارے پاس ہے تو اس انتحاری تحابی نے کہا اللہ کے پیارے حبیق ایک تو کمبل ہے اور دوسرا میرے پاس ایک پیالہ ہے جس کے ذریعے میں مشروبات کو پیا کرتا ہوں پانی کو پیا کرتا ہوں بیگر مشروبات کو پیا کرتا ہوں اللہ کے پیارے حبیق اس کی علاوہ میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے حضرات محترم اللہ کے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا میرے صحابی وہ سونوں چیزوں کو میرے پاس لیا وہ صحابی اپنے گھر جاتے ہیں جانے کے بعد پیانے کو کمل کو اللہ کے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لاکر کے رکھ دیتے ہیں اللہ کے پیارے حبیق نے صحابی قرآن کو اکھٹا کیا اور اکھٹا کرنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیق نے اشارت پرمایا میرے صحابی یہ تمہارے بھائی کا سازو سازو سبحان اللہ دو سامان ہے ایک پیانہ ہے اور ایک کمل ہے صحابی قرآن سے کون اپنے بھائی کے سامان کو خریدنا چاہتا ہے حضرات محترم صحابی قرآن ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیق میں ان دونوں سامانوں کو ایک دہم میں خریدی کے لئے تیار ہوں اللہ کے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحابی ایک دہم میں تم کو نہیں دیا جائے گا اور دائی جس کے قیمت لگائی جائے حضرات محترم اللہ کے پیارے حبیق اشارت فرما رہی ہیں میرے صحابی اپنے بھائی کے سامان کو خریدنا اس کی ضرورت ہونے کے باموزید تمہارے بھائی کو ضرورت ہے ضرورت کے وقت اس کی سامان کو خریدنا سبحان اللہ اللہ کے پیارے حبیق نے جب یہ کہا ایک دہابی اور کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد کہتی ہے اللہ کے پیارے حبیق میں اپنے بھائی کے سامان کو دو دیہم میں خریدنا چاہتا ہوں حضرات محترم اللہ کے پیارے حبیق نے دو دیہم کو لیا اور وہ سونوں سامان کو صحابی کو دے دیا حضرات محترم اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیق نے انساری صحابی کو جو پاس میں مہم تھے متوجہ کر کے ایک دہرم دروازہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ ایک دہرم تم کو دیا جارہا ہے دہرم کے ذریعے تم اپنے گھر کے اخراجات کے اخراجات پورا کرو اپنے گھر کا ساتھ و سامان خریدو کھانے پینے کی سیجے خریدو جاؤ میرے پاس میں چلے جاؤ اور ایک دہرم میں ساری ضروریات پورا کر لو حضرات محترم وہ صحابی اپنے گھر جاتے ہیں جانے کے بعد بیگر چیزوں کو خریدتے ہیں آٹے کے خریدتے ہیں اور دوسری چیزوں کو خرید کر اپنے دھر پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا درہم اپنے انساری صحابی کو دیتے ہیں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس برہم کے ذریعے ایک کلھاری خرید کر کے لئے آؤ وہ صحابی جاتے ہیں مارکی جانے کے بعد پادار جانے کے بعد ایک کلھاری کو خرید دے ہیں وہ اللہ کے پیارے حبیق کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں اللہ کے پیارے حبیق کی حوالے کر دیتے ہیں حضراتِ مہترہ مہترہ اب اللہ کے پیارے حبیق اسرے کو نہیں دیتے ہیں بلکہ خود اسے اللہ کے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستِ اقتصد سے اپنے دستِ مبارک سے اللہ کے پیارے حبیق کلھاری کے اندر لکڑی ہاتھوں سے لکڑی لگاتی ہیں وہ لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ عبیت کلھاری ہے دس دن تک تو مجھ کو نظر مزکا جانا لکڑی کاٹنا بیچنا لکڑی کاٹنا بیچنا اور دس دن جب پورے ہو جائیں تو میرے پاس آگا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جاتے ہیں اب وہ جانے کے بعد لکڑیا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں لکڑیا کاٹتے ہیں اور بیستے ہیں اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اپنے گھر کے بال بچوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں دس دن جب مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ انتاری تحابی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب دس دن مکمل ہو چکے ہیں اور میں نے لکڑی کو کاتا ہے بے چاہے اللہ کے پیارے حبیب ہم میرا حال یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کی سبعام ضروریات کو پورا کیا ہے اس کے باوجود میں اپنے پاس دس درم کو بچا رہا ہوں سبحان اللہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد میں نے اپنے پاس دس درم کو بچا لیا ہے حضرات محترم اللہ کے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم مانگ رہے تھے لوگوں سے طلب کر رہے تھے اللہ رب العزت نے تم کو مکمل آزائے جسمانی عطا کیا ہے آزائے جسمانی عطا کیے ہیں دن دروس ہو تمہارا مانگنا اس بہتر نہیں تھا اللہ رب العزت نے تم کو سب اس بہتر کرنے کے بعد اگر تم اسی طریقے سے مانگتے رہتے ہیں قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوتا کہ تم اس حال میں لائے جاتے کہ تمہارے چہرے پر گوشت نہیں ہوتا صرف بھنٹیاں ہوتی یہ بتاؤ کہ مانگنا بہتر تھا یہ تمہارے پاس یہ دب بھی ہم باقی ہیں اللہ کے پارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں دست درازی نہیں کروں گا کبھی بھی نہیں مانوں گا اللہ رب العزت نے آزائی جسمانی حطا کیے ہیں من آزائی جسمانی کے ذریعے نبیت کا اور حلال کماؤں گا اور اس کے بعد اپنے بال بچوں کو کھلاؤں گا حضرات محترم بات اگر یہ آگئی ہے تو آئیے امام آزم ابو حلیب رضی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں امام آزم کا معاملہ یہ تھا کہ امام آزم اپنے وقت کے بہت بڑے تازر تھے آپ کا حال تو یہ تھا آپ اتنے بڑے ایماندار تھے اتنے بڑے امین تھے آپ کا حال یہ تھا یہ اثر کی نماز جب ہوتی تھی اور جب صورت دوبنے لگتا تھا تو آپ اپنی دکان کو بند کرتے تھے اپنے کاروبار کو بند کر دیا کرتے تھے کاروبار بند کرنے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ وجہ صرف یہی تھی تو لوگ آئیں گے اندھیرہ ہو چکا ہے ایسا نہ ہو کہ اندھیرے کو دھوکے میں لوگ گھٹیا کپڑے کو گھٹیا کپڑے کو اچھا سبھ کر کے لے جائے اور صبح جب نمودار ہو تو وہ کپڑا ان کو اچھا نہ لگے اس لئے امام آزم ابو حنیفہ اپنی دکان کو بند کر دیا کرتے تھے کاروباروں کو بند کر دیا کرتے تھے اندرات محترم وہی امام آزم ہے ایک منطبہ ایک عورت امام آزم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آتی ہے اور کپڑے کا تھان لے کر کے آتی ہے وہ امام آزم جن کا حال یہ تھا کہ وہ ہر جنہ کو بیز دین ہار سونے کے اپنے والدان کے انسال سواب کے لیے غرابہ مساکین پر خط کیا کرتے تھے حضرات محترم ان امام آزم کی بارگاہ میں جو اپنے وقت کے بہت پڑے تعلیف تھے ان کے بعد جب وہ عورت کپڑے کا تھان لے کر کے آئی آ کر کے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں میرے بات بھانی کے لیے نہیں ہے میرے بات پیسے نہیں ہے لہٰذا آپ کپڑے کے تعلیر ہیں آپ میرے کپڑے کو خرید لیجیے حضرات محترم ان امام آزم ابو حلیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا کہ تم اس تھان کی کیا قیمت لینے کے لیے تیار ہو حضرات محترم اُس عورت نے کہا کہ میں اس تھان کی اپنے اس کپڑے کی دو درہوں کی قیمت سو درہوں کی قیمت لینا چاہتی ہوں رات محترم آپ کو تازر تھے لوگ آپ کے پاس آتے تھے آپ کپڑے کو بیش دے تھے خرید سے تھے عورت نے جب کہا کہ میں اپنے اس تھان کو سو درہوں کی اندر بیشنا چاہتی ہوں سو درہوں میں بیشنا چاہتی ہوں امام آزم تو تازر تھے اگر وہ چاہتے تو کپڑے کی قیمت لگاتے کیسا اس عورت نے سو درہوں کو بتایا تھا امام آزم کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو پچاس درہوں میں بری دوں گا لیکن امام آزم نے یہ نہیں کہا امام آزم نے کہا کہ عورت تیرا یہ تھان سو درہوں کی قیمت کا نہیں ہے بلکہ یہ طرح تھان سو درہوں سے زیادہ قیمت کا ہے حضرات محترم وہ ضرور عرومت عورت کرنی لگی اے امام آزم ابو حنیفہ اگر سو درہوں سے زیادہ قیمت کا ہے تو آپ زیادہ دے سکتے ہیں دو سو درہوں دے سکتے ہیں امام آزم نے پھر کہا یہ دو سو درہوں کی قیمت کا بھی نہیں ہے یہ دو سو درہوں سے بھی زیادہ قیمت کا ہے حضرات محترم وہ عورت کہنے لگی کہ آپ تین سو درہوں دے لیے امام آزم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تین سو درہوں کبھی نہیں ہے بلکہ تین سو درہوں سے بھی زیادہ قیمت کا ہے حضرات محترم امام آزم سے وہ عورت کہنے لگی اے امام اعظم ہم مجھ کو زیادہ قیمت بتاتے ہوئے خرم محتوظ ہوتی ہے آپ کی جتنی مرضی ہو قیمت دے دیرئیے میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں حضرات محترم امام اعظم اپنے اپنے پاس میں رہنے والے کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس عورت کے تھان کو پرکھا جائے عورت کے تھان کے سپنے کو دیکھا جائے اور مجھ کو بتایا جائے کہ اس کی اصل قیمت کتنی ہوگی حضرات محترم وہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد تھان کو پلٹتا ہے تھان کو اُلٹتا ہے اُلٹنے کے بعد کہتا ہے اے امام اعظم ابو حنیفہ اس تھان کی قیمت دو دو درم نہیں بلکہ پانس درم ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی جیب سے پانس درم کو نکالا اور اس عورت نے حضرات محترم اس عورت نے کہا اے امام اعظم ابو حنیفہ اب تک تو میں یہ سمجھتی تھی آپ صرف شریعت کے امام ہیں لیکن میں نے آج سمجھ لیا کہ آپ شریعت کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بجارت سبحان اللہ بہت حضرات محترم تو اپنی زندگی اس طرح گزارے ہیں اس طرح گزارے ہیں اپنی زندگی ہماری زندگی کا عالم یہ ہونا چاہیے یہ انسان کا مومن کا کام یہ نہیں ہے کسی انسان کو بھوکا دینا مومن کا کام بھوکا دینا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے کی گزارے ہیں اس طریقے سے ہمارے مدرگانے دین نے زندگی کو گزارا ہے اس طریقے نے ہمارے اسلام نے زندگی کو گزارا ہے اسی طریقے پر ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی ضرور ہوتی ہے حضرات موترہ موترہ اما وقت ہم لوگ موت کے تصور کو ذہن میں رکھیں حضرت یحیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا آپ اللہ رب العالمين کے پیارے پر ہیں لیکن پہمبر ہونے کے باوجود حضرت یحیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا آپ کے عمر فرید فرید یا چھ سال کی تھی اس کے بعد اتنی چھوٹی عمر ہونے کے بعد آپ بھر سے نکل جاتے ہیں بیابان جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں بھاروں کے نوپے نکل جاتے ہیں اور نکلنے کے بعد اللہ رب العالمين کی عبادت کر رہے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں یوں گلا رہے ہیں کہہ رہی ہے مولا یحیٰ کو مات کرنا پروردگار عالم یحیٰ کو جنم جنم سے آداز کر دینا پروردگار عالم یحیٰ بہت بناگار انسان ہے حضرات موترم تین تین دن سات سات دن گھر سے گعب ہوئے گھدت ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی والدہ ہے اس کو بڑاچ نہیں ہوتا ہے وہ حضر بیٹے کو تلاش کر رہی ہیں تلاش کرتے کرتے ایک مرتبہ جب پہاڑوں کے مابین کو ہوتی ہیں جنگلوں میں پہوچھتی ہیں اپنے بیٹے کو جب دیکھتی ہیں وہ بیٹا جو پیغمبر ہے وہ بیٹا جو پیغمبر ہے تو صرف آپ کی عمر پانچ یا چھ سال کی ہے اس کے باوجود آپ کے رونے کا عالم یہ ہے آپ کے الہی کا عالم یہ ہے جیتے ہی آپ کی والدہ آپ کے پاس میں آتی ہے تو آپ سوچنے لگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرشتہ روح قبض کرنے کے لئے کیلئے شاید فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لئے آ رہا ہے حضرات محترم حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر فرشتہ روح کو قبض کرنے والا ہے اگر میری روح کو قبض کرنے کے لئے آ رہا ہے تو تھوڑی دیل بھوچ جانا تاکہ میں والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور سلام عرض کر کے انتے دعائیں حاصل کر لو حضرات محترم والدہ قریب پہنچنے کے بعد کہتی ہے بیٹا میں تری ماں ہوں میں تس کو تلاش کر رہی ہوں کئی دن گزر چکے ہیں تو مجھ کو مل رہی رہے بیٹا کئی دن سے نہ تونے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ گھر کا در آزا تونے دیکھا ہے بیٹا آؤ میرے ساتھ چلو آخر ہونے کی وجہ کیا ہے بیٹا تمہاری تو پاچھ یا چھ سال کی عمر ہے ایسی عمر میں اتنی چھوٹی عمر میں بچے گناہوں کو بچوں کو گناہوں کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے بچے تو اپنی زندگی کو اتنی زندگی کو پاچھ یا چھ سال کے جو عمر ہوتی ہے اس عمر کو بچے کھیل لہو لعید میں گزار لیتے ہیں بیٹا تیرا چاہ حال ہے تیرے اندر سچے سے الہی کا حال یہ ہے جو تو ہمیشہ رہتا رہتا ہے حضرات محترم وہی ماں کہہ رہی ہے بیٹا آؤ میرے ساتھ چلو ہر کی طرف چلو کھانا کھا لینا لیکن حضرات محترم حضرت یحیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ ماں تم مجھ کو مت چھپاؤ ماں یا تو تم بادہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر یحیٰ کو کل بروز قیامت پکل لیا گیا اگر تمہارا بیٹا یحیٰ بروز قیامت گرفت میں آ گیا تو کیا تم مجھ کو چھڑانے کے لیے تیار ہو جاؤ گی حضرات محترم والدہ نے کہا کہ بیٹا یحیٰ میں یہ وعدہ ہرگز ہی کر سکتی ہوں حضرات محترم جب تم یہ وعدہ نہیں کر سکتی ہو حضرت یحییٰ نے کہا کہ جب تم یہ وعدہ نہیں کر سکتی ہو کل بھروت کرامت اللہ کی پکر سے مجھ کو چھوڑانے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم یحییٰ کو آج رونے سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہو ہرگز رونے سے روکنے کے لیے تیار مت ہونا ماں حضرت یحییٰ علیہ السلام رو رہے ہیں روتے روتے آپ کی والدہ آپ کو گھر کی طرف لیاتی ہے آپ کی زندگی بتائی میں بات یا سہ سال کی زندگی اتنی سی مختصر عمر میں آپ کا یہ حال خاص حضرات محترم ہم لوگوں کو چاہیئے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں میرے دوستو زندگی کا کوئی حضر نہ جانے موت سب آجائے موت جب آتی ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے برسکتی ہے اور نہ ایک لمحہ آگے برسکتی ہے حضرات محترم صحابہ اکرام اللہ کے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اللہ کے پیارے حبیث جاتے ہیں میرے صحابہ تو میرے پاس حاضر ہو یہ بتاؤ کہ تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو تقریر ختم کر رہا ہوں موت کو کتنا قریب جانتے ہو تو صحابہ کھڑے ہوتے ہیں کوئی صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیث بدر کی نماز پڑی ہے زہر کا کوئی ارادہ نہیں ہے زہر کی کوئی امید نہیں ہے اللہ کے پیارے حبیث اگر زہر کی نماز پڑھوں تو اثر کی کوئی امید نہیں ہے اللہ کے پیار حبیف اگر اثر کی نماز پڑھوں تو مغرب کا کوئی ارادہ نہیں ہے حدراتِ محترم اللہ کے پیار حبیف اپنے صحابی کی ذکبو کو سنتے ہیں سنتے ہیں اللہ کے پیارے حبیف کہتے ہیں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ میرے دربار میں لیتے ہو میری صحبت پر رہتے ہو میری صحبت پر رہنے کے بعد موت کو اتنا دور جانتے ہو موت کو اتنا دور جانتے ہو حمدگی کی اتنی زمد نہ رکھتے ہو کہ قدر کی نماز پڑی ہے اگر مجھے محمد سے متوچھا جائے تو میں محمد یہی کہتا ہوا نظر آوں گا انسان کا ایک قدم تھے تو دوسرے قدم کا کوئی ایک قدم تھے دوسرے قدم کا کوئی حضرات اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ اگر ہم زندگی کو بہترین گزارنے والے ہو جائیں گے اگر زندگی کو اس طرح گزاریں گے امام الانبیاء نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقینا ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی منازل میں بھی کامیاب ہو جائیں گے قلمہ سجی وبرلی جیلا الہا اللہ محمد الرسول اللہ استقصراللہ ربی ملک اللہ لذب ملواتوہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی